اچھا جی تیسرا جو پرنسپل ہے وہ بڑا زبردست ہے زیادہ زبردست ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ فقیر لوگوں کو دیکھا ہے میں شکیناً دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو چوگا پہن رکھا ہوتا ہے وہ لوگ فقیر لوگ جو بلکل مفوق الحال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس میں بہت سارے پیوند لگے ہوتے ہیں اور بہت سارے پیوند لگنے کی وجہ سے ان کا لباس بڑا رنگین ہو گیا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو نام دینا چاہیں جو انہوں نے چوگا پہن رکھا ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے یعنی اس میں پتہ نہیں مختلف جگہوں سے آکے پیسز لگے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک چادر بنایا ہوتا ہے یا ایک وہ اوڑنے والا کوئی انہوں نے چیز بنائی ہوتی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی کریزی چیز ہے اور اگر اس طرح کے بہت سارے پیچز لگا کے کوئی رضائی بنائی جائے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کریزی کوئلٹ ہے تو جو کریزی کوئلٹ پرنسپل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں جو انٹریپنیورز ہوتے ہیں وہ بڑے پیکٹیکل ہوتے ہیں اور وہ جب اپنے بزنس کو شروع کرتے ہیں تو وہ مختلف آرڈ قسم کی پارٹنرشپس بھی بنا لیتے ہیں مین ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آئیڈیل پارٹنرشپس کی طرف جائیں دیکھیں عام طور پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آئیڈیل پارٹنرشپس کریں آئیڈیل پارٹنرشپس آئیڈیل ہوتی ہیں بھائیہ پریکٹیکل نہیں ہوتی ہیں جبکہ انٹریپنیورز کیا کرتے ہیں وہ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے آرڈ پارٹنرشپس بھی لے لیتے ہیں وہ آرڈ کارڈینیشنز بھی کر لیتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے کوپریشنز لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ انٹریپنیورز نے جو ریلیشنشپس کی رضائی بنائی ہوتی ہے یا ریلیشنشپس کا کمبل اوڑا ہوتا ہے کبھی آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو وہ کریزی کوئٹ لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے پیچز لگے ہوتے ہیں لیکن یہ ان پیچز کی برکت ہوتی ہے کہ انٹریپنیورز کا بزنس آگے بڑھتا ہے تو یہ تیسرا پرنسپل ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے تو بھی اس میں گھبرانا نہیں چاہیے امید ہے کہ آپ کو کریزی کوئٹ کا پرنسپل بھی کلیر ہوا ہوگا تینکیو ورمچ